جب تیسرا ذریعہ آپ نے رسالت اور وحی کی بات کی ہے تو مجھے تھوڑا سا یہ واضح کر کے سمجھائیے میں طالب علم ہوں مجھے بنیادی طور پر یہ بات سمجھائیے کہ نظام رسالت دراصل ہے کیا اور اس میں رسولوں کے آنے کی کیا وجہ ہے کیا ضرورت ہے جبکہ انسان تو خوش و غرم زندگی گزار رہے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ نے مزید اکل اور حواظ کے بعد پھر سے رسول بھیجے تو یہ کیا ضرورت پڑیئے اس کی مضاحت فرمائیے کہ نظام رسالت کو اچھی طرح ہے بالکل ایک اہم سوال ہے اور ہر انسان کے ذہن میں یہ سوال آتا بھی ہے اور ایک سوچنے والے انسان کے ذہن میں آنا بھی چاہیے یہ سوال کہ نظام رسالت ہے کیا رسول کی ضرورت کیوں پیش آئی ہے تو ایک منطقی سوال ہے اور اس کا جواب بھی جو ہے وہ منطقی ہونا چاہیے کہ آپ خدمت میں ارز کرتے ہیں دیکھیں نظام رسالت کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے جو چیز ضروری ہے کہ انسان اس کی طرف توجہ کرے وہ ہے خود انسان کی حقیقت نظام رسالت اور نظام نبوت اس وقت تک صحیح طریقے سے انسان سمجھ ہی نہیں سکتا جب تک انسان اپنی حقیقت کو نہ سمجھ سکے یہ بہت گہرا نقطہ ہے توجہ کی ضرورت ہے جتنے بھی آپ دیکھ لیں اعتراضات اٹھائے جاتے ہیں اور جب ہم اس کو کھولتے ہیں اس کے گہرائی میں جاتے ہیں تو ہمیں یہ بات احساس ہوتی ہے کہ سوال کرنے والے نے اصلاً انسان کی حقیقت کو جانا ہی نہیں ہے تو ایک قدم ہمیں تھوڑا پیچھے جانے کی ضرورت ہے کہ انسان ہے کیا جیسا کہ ہم نے پہلے سیشنوں کے اندر بھی اس طرف اشارہ کیا ہے کہ ایک ایسا گروہ جو ہے وہ موجود رہا طول تاریخ کے اندر کہ جو شناخت کے ذریعے کو فقط ایک ہی مانتا تھا اور وہ تھا حص حواس کے ذریعے فقط جو ہے وہ آپ حقیقت تک پہنچ سکتے ہیں اس کے علاوہ نہیں اور پھر اسی وجہ سے انہوں نے فوکس کر لیا تجربے کو اور کہا کہ جو چیز تجربے میں آئے گی وہ حقیقت ہے جو تجربے میں نہیں آئے گی وہ حقیقت نہیں ہے اس کا نتیجہ کیا نکلا اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ انسان کی حقیقت کو مادی تصور کر لیا گیا اور یہ تصور کر لیا گیا کہ انسان جو کچھ نظر آتا ہے وہی ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے یعنی انسان اسی بدن کا مجموعہ ہے کہ جو ہمارے سامنے ہیں میرے میرا جو جتنی بھی اطلاعات معلومات ہیں وہ ساری جو ہیں مغز کے اندر موجود ہیں میری حقیقت یہ پورا بدن ہے کہ جو میں دیکھ رہا ہوتا ہوں اور اس کے ذریعے مختلف جو ہے وہ آمال انجام دے رہا ہوتا ہوں جب انسان کو منحصر کر دیا گیا محدود کر دیا گیا مادی حقیقت کے اندر تو اب کیا ہوگا اب اگلا قدم انہوں نے بڑھایا وہ یہ ہوا کہ جب انسان مادی ہو گیا انسان کی حقیقت مادی تصور کرنا جو ہے وہ شروع ہو گئے تو اب زیری سی بات ہے اس انسان کے لیے جو مختلف قانونوں کی ضرورت ہے مختلف جو آپ کہہ لیں کہ اس کی زندگی کو منظم کرنے کے لیے جو قانون بنانے کے ضرورت ہے تو وہاں پر ظاہری سی بات ہے انسان کی پہلے حقیقت کو جانا جاتا ہے کہ انسان کیا ہے اس کی ضرورتیں کیا ہیں اس کی مشکلات کیا ہیں یہ سارا جاننے کے بعد پھر ایک قانون جو ہے وہ بنایا جاتا ہے آپ اگر دنیاوی جہاں پر یہ قانون سازی ہوتی ہے ان اداروں کو بھی اگر دیکھیں تو وہاں بھی آپ کو یہ ملے گا پہلے وہ معاشرے کی حقیقت کو جانتے ہیں اس حقیقت کو جاننے کے بعد پھر اس کے لیے قانون سازی کا جو ہے وہ مرحلہ شروع ہوتا ہے تو اب اس انسان نے ظاہری سی بات ہے فردی طور پر زندگی گزارنی نہیں تھی انسان ایسا تو نہیں کر سکتا کہ جیسے ہی وہ پیدا ہوا پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک وہ فقط تنوں تنہا ایک جگہ پر زندگی گزار لے چاہے وہ جنگل میں جا کے زندگی گزار لے چاہے وہ ایک گھر اپنا بنا کے بس بیٹھ جائے اس کے اندر کسی سے ملے نہیں کسی سے جلے نہیں کسی سے رابطہ نہ رکھے کسی کے ساتھ آپس میں معاملہ نہ کرے اس طرح تو انسان ہے ہی نہیں ہے انسان نے حتمن جو ہے وہ دوسرے انسانوں کے ساتھ جو ہے ملنا جلنا ہے ان کے ساتھ تعامل کرنا ہے معاملہ کرنا ہے ان کے ساتھ رشداری بنانی ہے ان کے ساتھ جو ہے کاروبار کرنا ہے اور بہت سارا اس طرح کے معاملات انجام دینے ہیں تو اب ظاہری سی بات ہے جب انسان جو ہے یہ اس طرح کا معاشرتی ہے سوشل ہے اجتماعی ہے اس کو جو ہے پھر قانون کی ضرورت ہے قانون پھر کب بنایا جائے گا جب ہم دیکھیں گے کہ اب یہ انسان ہے کیا اس کی کیا کی ضرورتیں ہیں اس کو کیا کیا مشکلات پیش آ رہی ہیں اس کو کہاں تک جانا ہے اس کا حدف کیا ہے یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد ایک قانون بنا لیا جاتا ہے تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ جب انسان کی حقیقت کو مادے کے اندر منصر کر دیا گیا اور یہ کہا گیا کہ انسان فقط یہی مادی جو ہے بدن ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے تو اب اس کی جو ضرورتیں ہوں گی وہ بھی مادی ہوں گی اس کی جو مشکلات ہوں گی وہ بھی مادی ہوں گی تو اب جو قانون سازی جو ہے معاشرہ جو ہے وہ کر رہا ہوتا ہے قانون ساز ادارے کرنا چاہتے ہیں اس کی نگاہ فقط اور فقط اس کی مادی پہلو ہوتا ہے اس کے مادی ضروریات ہوتی ہیں اس کی مادی مشکلات ہوتی ہیں تو جب وہ قانون بنتا ہے ہم دیکھتے ہیں وہ قانون جب بنا ہوتا ہے تو ہمیں پھر بھی وہ قانون جب وہ ٹھیک لکل نہیں رہا ہوتا پھر بھی کہیں نہ کہیں سے مشکل کھڑی ہو جاتی ہے اس مشکل کو ٹھیک کرنے کے لیے پھر یہ نیا قانون بنا دیتے ہیں تاکہ اس نئی نئی جو مشکل پیش آئی ہے اس کو ختم کریں جب وہ قانون بناتے ہیں وہ بھی مادی انسان کے لیے بنایا ہوتا ہے تو جب وہ نیا قانون بناتے ہیں تو وہ قانون ایک مشکل تو حل کر دیتا ہے لیکن اس کی وجہ سے دوسری مشکلات جو ہیں وہ آہ کھڑی ہو جاتی ہیں یعنی ہم دیکھ رہے ہیں کہ بشریت کے جو دین سے ہٹ کر قانون سازی کر رہا ہے آہ وہ ایک جگہ پر رک نہیں رہا ہے وہ دیکھ رہا ہے قانون پہ قانون بنے جا رہے ہیں آپ اپنے ہی ملکہ جو ہے وہ مد نظر رکھیں قانون کو اب کتنی دفعہ جو ہے وہ قانون بنتا ہے پھر اس کے اندر ترمین کی جاتی ہے اس کے اندر نظر ثانی کی جاتی ہے اس کی وجہ کیا ہوتی ہے یہی کہ محدود معلومات کے ساتھ محدود جو ہے وہ اطلاعات کے ساتھ جو ہے وہ قانون بنایا جاتا ہے پھر بعد میں پتا چلتا ہے کہ نہیں اس میں کچھ نقص رہے گا اس کو دور کرتے ہیں آ کر تو اب خدا نے اس انسان کو دو پہلو بنایا ہے انسان جس طریقے سے مادی ہے اس طریقے سے وہ مجرد بھی ہے یعنی اس کی ایک ایسی حقیقت ہے کہ جو میٹا فیزک سے مربوط ہے اس کی وہ حقیقت نہ تو کسی لیبارٹری میں ٹیس کی جا سکتی ہے نہ جو آنکھوں حواس کے ذریعے درک کی جا سکتی ہے اور فقط اور فقط اس کو جو ہے وہ آقل کے ذریعے اس بات کر سکتے ہیں اور وہ میٹا فیزیکلی ایک آپ یوں کہہ لیں کہ اس کی حقیقت ہے اصل میں وہ روح ہے جس کو ہم وہ انسان کے حقیقت کہتے ہیں عقل اس کو ثابت کرتی ہے عقل نے بہت زیادہ دلائل اس کے اوپر دیئے کہ انشاءاللہ اگر جس سلسلہ یہ چل رہا ہے اس کے اندر تفصیل سے کسی مقام پر جا کر انسان کی حقیقت کے اوپر گفتگو ہوگی اور میں مختلف دلائل پیش کروں گا تجربے کے اعتبار سے بھی اور اپنا اقلی اعتبار سے بھی کہ انسان کی حقیقت مادی نہیں ہے بلکہ مجرد اور میٹا فیزیک سے مربوط ہے تو پس جب انسان کی حقیقت جو ہے وہ میٹا فیزیکلی اعتبار سے بھی ہے یعنی روح ہے وہ مجرد ہے وہ میں ابھی مفہوم مجرد کو کھول نہیں رہا چکے وقت گزر جائے گا میں چاہ رہا ہوں تیزی سے آگے بڑھوں اور سوالات جو اس حوالے سے ہیں اس کو جواب دے سکوں میٹا فیزیک سے مربوط ہے اس کی حقیقت اور دوسری طرح ہمیں دیکھتے ہیں انسان مادی بھی ہے اس کی مادی ضروریات ہیں اس کی مادی جذبات ہیں اس کی مادی جو ہے مشکلات ہیں یہ بھی ٹھیک کرنا ہے اب صحیح قانون کیا ہوگا صحیح قانون وہ ہوگا اور نتیجہ صحیح دے گا کہ جو انسان کی حقیقت کے مطابق جو ہے کیا کرے قانون بنائے تو کیا ہوگا کہ قانون بنانے والا اس کی مادی ضروریات کو بھی مدنظر رکھے اس کی مانوی اور روحانی اور مجرد حقیقت جو ہے اس کی ضروریات کو بھی مدنظر رکھے تو تب جا کر وہ قانون ٹھیک بنے گا تو ہم دیکھتے ہیں کہ خدا وندہ متعار چونکہ خالق ہے انسان کا اور خالق ہونے کے ناتے انسان کی حقیقت کو بہتر جانتا ہے سب سے تو اب خدا یہ جانتا ہے کہ انسان کے ادر مشکلات آئیں گی تو اس نے انسانی معاشرے کے اوپر ایک لطف کیا اس لطف کا نتیجہ یہ نکلا کہ خدا نے اپنے خاص بندوں کو بھیجا تا کہ اس بشر کو کوئی مشکل پیش نہ آئے ٹھیک ہے میں اس کو عقل کا ذریعہ دے کے بھیج رہا ہوں اس کو جو ہے آواز دے کر بھیج رہا ہوں یہ اس کے ذریعے اپنی مشکلات جو ہے وہ ٹھیک کر سکتا ہے لیکن پھر بھی اس کو مشکلات کا سامنا ہوگا کہ جو حقائق کشف کرنا یہ چاہتا ہے چونکہ جستجو کا مادہ خدا نے رکھا انسان کے اندر تو اب اس نے جستجو کرنی کرنی ہے حقیقتوں کے پیچھے بھاگنا ہی بھاگنا ہے اس نے تو اب بعض ایسی حقائق ہوں گے بعض ایسی حقیقتیں ہوگی جس کی جس کو یہ انسان تنہا طور پر درک نہیں کر سکے گا تو خدا نے انسان پر لطف کیا انسانی معاشرے پر لطف کیا بشریت کے اوپر لطف کیا اور اس نظام رسالت کو قائم کیا اور اپنے خاص بندے بھیجے کہ جو ہر اعتبار سے کامل ہیں جن کی عقل بھی کامل ہے باقیوں کے نسبت جن کی حواس بھی کامل ہیں باقیوں کے نسبت اور وہ متصل ہیں کس سے وہی سے خدا کے ساتھ متصل ہیں اور وہ وہاں سے حقائق کو لیتے ہیں اور آ کر اس بشر کو بتاتے ہیں جب وہ بشر کو بتاتے ہیں تو اب بشر کی عقل قادر ہو جاتی ہے کہ وہ اس وحی کے مطالب کو درک کر سکے اگر وحی نہ آتی تو بعض مطالب جو ہیں وہ انسان کی عقل درک نہ کر سکتی پس یہ جو نظام رسالت ہے یہ جو رسول ہے یہ جو نبی ہے یہ کیا کرتی ہے یہ آ کر انسان کو اس قابل بناتی ہے اس حد تک لے آتی ہے رسالت کہ انسان ایسے حقائق کو بھی کشف کر سکے کہ جو انسان کی ضرورت بھی ہے اور انسان تنہائی طور پر اس کو کشف نہیں کر سکتا پس اس اس اعتبار سے نظام رسالت کی ضرورت بہت زیادہ ہے اگر نظام رسالت نہ ہو تو انسان کبھی بھی اپنی اس سعادت تک نہیں پہن سکتا کہ جس کے پیچھے وہ بھاگ رہا ہے تو لہٰذا اس اعتبار سے یہ نظام میں رسالت ہے اور وحی کی ضرورت ہے موسیقی